ساری ہے ممبر پہ بیٹھ کے یہ میں ضرور ان لوگوں کے لیے کہوں جو زوم پر یا ووٹسپ پر یا یوٹیوب پہ مجالے سن رہے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی بات امام کے الفاظ ہیں جو میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا؟ آپ سب کی سنید روایت ہے آپ کو یاد ہے صرف یادہانی کروارہے ہیں جب حسد امام محمد باقر علیہ السلام جب امام باقر کی ملاقات ہوئی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری سے اور مولا نے پوچھا تھا پانچ معصوموں کی صحبت میں رہے ایمان کس منزل پر ہے تو جابر کہتے ہیں میں اب ضعیفی کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ انسان ضعیفی میں خدا کو یاد رکھتا ہے جوانی میں بھول جاتا ہے میں اب بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ بیماری میں انسان خدا کو یاد رکھتا ہے صحت میں بھول جاتا ہے میں اب غریبی کو بہتر سمجھتا ہوں انسان غربت میں خدا کو یاد رکھتا ہے امیری میں بھول جاتا ہے جب جابر نے یہ جملے کہے اگر میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے سوچے ہم تو اب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیماری کو بہتر سمجھتے ہیں ہم غربت کو بہتر سمجھتے ہیں ہم ضعیفی کو بہتر سمجھتے ہیں نہیں مولا آپ تو یہ تکلیف ہے مولا یہ تکلیف دور ہو جائے مولا فکر دیا ہے ہم تو اس منزل پہ بھی نہیں ہیں جو جابر نے کہا مگر مولا نے کیا کہا جابر ایمان بس اسی منزل تک پہنچا ہم وہ ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جسے خدا بہتر سمجھے اگر خدا بیماری میں ہم سے راضی ہے تو ہم بیماری میں خوش ہیں اگر خدا صحت میں راضی ہے تو ہم صحت میں خوش ہیں اگر خدا غربت میں راضی ہے تو ہم غربت میں خوش ہیں جس میں خدا راضی ہم اس میں راضی رہتے ہیں تو یہی پیغام ہم سب کے لئے ہے جس میں خدا راضی اس میں ہم راضی ہیں اب آج جو برسہ برس سے فرشی ازا پہ آکے بیٹھتے تھے میں جتنے برسوں سے یہاں پڑھ رہی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان چند لوگ موجود اور مجھے سو مگر اب خدا یہ چاہتا ہے یہ وائرس خدا کی طرف سے ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے اب خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پورے ایس اوپیز کو فالو کرو اور اپنے ہر گھر کو ازا خانہ بنا دو جو لوگ یہاں آتے تھے اب گھروں میں سن رہے ہیں کوئی یوٹیوب پہ سن رہا ہے کوئی واتس اپ پہ سنے گا کوئی زوم پہ تو اپنے گھروں کو ازا خانہ بنا دے میں ہوں سب لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں اپنے گھروں میں ایک بچے کی ذمہ داری ہے جو چادر بچھا رہا ہے ہم نے اس کمرے میں فرشی ازا بچھائی مزاق مت اٹھائیے لو بھائی یہ چادر بچھانے آگے نہیں وہ چادر نہیں بچھ رہی وہ فرشی ازا بچھ رہا ہے آپ اس بچے سے کہیے مولا حسین تمہیں اجر دیں گے آپ نے مجلس سنی بیٹھ کے اپنے الیٹرونک میڈیا سے فائدہ اٹھا گیا آپ نے مجلس سنی ایک بچی نے اٹھ کے اس کے پاس صرف چند سویٹس تھی چند ٹوفیاں تھی اسے ایک ایک ٹوفی سب کو دے دی اب ہوگا کہ لو بھائی بڑا تبررک بھاٹ رہی ہیں نہیں مولا حسین تمہیں اس کا اجر بچہ اٹھا اسے کہا آج آج کی مجلس کے بعد میں شربت بنا کے پلاوگا تبررک ہے آپ اس کو کہیں مولا تمہیں اجر دیں گے دادی نے سوچا میں تو آپ جاتی تھی ازا خانے آپ گھر میں بیٹھے ہوں دادی میں بیٹھے بیٹھے پانچ سیاہ رمال سیئے ہاتھ سے آج میری طرف سے یہ ایک ایک رمال تبررک ہے آپ کہیں یہ مولا آپ کو اجر دیں گے دادا نے کہا میں کیا کروں انہوں نے نوٹ بک ایک بول پائنٹ لیا سب کو ایک ایک نوٹ بک بول پائنٹ لیا آپ صبح سے شام تک جتنی مجلسیں سنوگے اس میں لکھو ہمیں کیا سیکھا اور رات کے کھانے کے بعد ہم بیٹھ کے دسکشن کریں گے ہم نے کیا سیکھا مولا کے فرش سے یہ کیوں اس لئے کہ ہم اور آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں کبھی ہم گن بھی نہیں سکتے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک ہم نے کتنی مجلسوں میں گئے مولا کو کتنا پرسا دیا مگر جس کے فرشی حضا پہ ہم آتے ہیں نا وہ امام حساب رکھتا ہے کیسے حساب رکھتا ہے ایک مدہ خواہن الی بیت تھے مولا کی منقبت پڑھتے تھے وہ بیان کرتے ہیں ہمارے شہر کی مزد میں جب مجلس ہوا کرتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں اس روایت کو بہت گوھر سے سنیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر ہمارے علاقے میں جو مزد تھی جب مجلس ہوتی تھی تو مجلس کے طرح پہ کہ وہ نکالا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کو سب دفنانے گئے کہا میں نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم نے ساری زندگی حسین کی نوکرے کیے صاحب مجھے آ کے بتاؤ تو مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا میں اس کی قبر پہ یہ کہہ کے آ گیا دو تین روز گزرے اس کو میں نے خواب میں دیکھا اور جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا اس کا نام علی تھا کہا حاج علی کیسے ہو کہا بہت خوش ہوں بہت اچھے حال میں ہو یہ جو تم مجھے باغ دیکھ رہا اور جس باغ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے یہ جو محل تم دیکھ رہے ہو یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے تو میں نے اس سے خواب میں کہا یہ تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا کہا قبر کی پہلی رات امام حسین میری قبر میں آئے امام حسین میری قبر میں آئے اور مولا کہتے ہیں حاج علی مشہدی تم نے اپنی زندگی بھر ہمارے زائروں کو بارہ ہزار چار سو ستائیس پیالیوں میں چائے نکال نکال کے پھلائیے آج میں تمہیں یہ خوبصورت باہ اور محل دیتا ہوں اور میدان قیامت میں مزید تلاسی کروں گا اور اجڑ دوں گا تو حاج علی مشہدی تھی وہ رو نہیں لگے تو خواب میں کہتے ہیں تم رو کے ہو رہے ہو کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں جانتا میرا مولا اتنا باری کساب رکھتا ہے میرا مولا ہماری خدمتوں کا ایسا حصاب رکھتا ہے تو میں فقط چائے نکالتا نہیں میں عزداروں کو دے کر بھی آتا میں تو فقط نکالتا تھا تو مولا نے میری اس خدمت کو گنا تو وہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں دیکھے سن رہے ہیں مجلس اپنے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دیجئے ہم ایک عزا خانے میں نہیں آ رہے ہیں ہم سب کے گھا عزا خانہ ہیں اور ہم سب اس طرح خدمت کریں خلوز انیت سے حسین ابن علی ہم سب کو انشاءاللہ عزتہ کریں گے قرآن عزت اور والی سے قرآن اس پر گفتو کرنے کے لیے جو میں ہر روز مرجس میں ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی وہ آپ سب کو یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 وَسْتَغِينُوا بِصَبْرِ وَسْسَلَاقِ مدد مانگو اللہ کی صبر اور صلاح سے آئیمہ کہتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے اور صلاح نماز جب تمہیں کوئی تکلیف ہو پریشان نہیں ہو اللہ کی مدد چاہیے تو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو ان کے وسیلے سے مانگو اور اس آیت کی عملی تفسیر ہمارے چہردہ معصومین بتا کے کتنی ہی نمازیں ہیں میں روزانہ جو آپ کو ایک نماز مجلس کے اقتداء میں بتاؤں گی کتاب ہے مستحب نمازیں اور جتنی نمازیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا تذکرہ آپ کو مفاتل جنہ میں بھی مل جائے گا اس کتاب میں ایک سو چالیس مستحب نمازیں ہیں جو ہم اپنی ہر حالت نے اگر آپ کو نعمت میں لیے تو شکر کے لیے کیا نماز پڑھیں بیمار ہے تو کیا پڑھیں پریشان ہے تو کیا پڑھیں کوئی اور عزیز یعنی ہر کیفیت کی نمازیں اسی میں جو آج ایک نمازیں بیان کر رہی ہیں وہ نماز ہے استغاسہ جناب السیدہ کے نماز استغاسہ جناب السیدہ کیسے پڑھ جائے گی نماز بے انتہا آسان فجر کی طرح آپ دو رکعت نماز پڑھ لیجے اور جب دو رکعت نماز تمام ہو گئی تذبیع فاطمہ زہرہ پڑھ لیجے جب تذبیع فاطمہ زہرہ پڑھ لیا سر کو سجدے میں رکھیں اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد کہیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرہ عغص یا مولاتی بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ میری مولاتی ہیں میری مدد کی تھی سو مرتبہ سجدے میں سر رکھیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرہ عغص نہیں جب سو مرتبہ پڑھ لیا پھر چہرے کو اسی سجدگاہ پر رکھیں پھر سو مرتبہ پڑھیں اب دو سو مرتبہ ہو گیا پھر دوبارہ سجدی میں سر رکھیں پہلے آپ پہ سجدی میں سر رکھا پھر اس طرح پڑھا پھر اب دوبارہ اس طرح سر سجدی میں رکھیں سو مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرہ جب سو مرتبہ پڑھ لیا اب تین سو دفعہ ہو گیا پھر باہر رخصار کو رکھی سجدگاہ پہ پھر سو مرتبہ پڑھئیے یا مولاتی یا فاطمہ زہرہ چار سو مرتبہ ہو گیا اب جو سجدے میں دوبارہ آپ نے سر رکھا اور اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے 110 مرتبہ یعنی ٹوٹل 510 510 مرتبہ ٹوٹل ہو گیا 100 مرتبہ پڑھا پھر دائیں طرف 100 مرتبہ پھر بائیں طرف 100 مرتبہ پھر سجدے میں 510 مرتبہ جب ہو گیا آپ اسی سجدے کی حالت میں دعا مانگئے اور میں معصومین کہتے ہیں انشاءاللہ خدا و سحاجت کو قبول کرے گا مجرد ترین نمازوں میں یہ نماز ہے اور میں اپنی زندگی کا ایکسپیرنس بیان کروں یعنی خدا جو چیز نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوتا نہیں ہے مغدر میں نہیں ہے مگر فاطمہ زہرہ کے وسیلے سے خدا وہ بھی دے دیتا ہے صلاح پڑھی باوازے پردکارِ عالم نے دو چیزیں قیامت تک کے ہر مومن ہر مسلمان کے پاس چھوڑی کیا جب رسول اسلام رخصت ہو رہے تھے تو رسول اسلام نے حدیث بیان کی جو ہر سال میں ممبر سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ سب کو یاد ہے حدیث سقلین رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں موت کا ذائقہ سب کو چکنائے جب نبی و مرسل نہ رہے تو ہم کیا رہیں نجانے اگلے برس کون اس فرشی ازا پہ ہوگا تو رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور میرے اہل بیت ان کو تھامے رہنا حوض کوسر پہ تم میرے پاس مہنچ جاؤ یہ حدیث سقلین یعنی ہمارے پاس قرآن ہے اور آل محمد ہے والد سے قرآن ہے اور عجیب بات یہ ہے لیکن میزان ترازو کسے کہتے ہیں جب دو پلڑے بلکل برابر ہوں تو ترازو بنتا ہے میزان بنتا ہے یہ دونوں چیزیں میزان کے دو پلڑوں کی طرح ہیں جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی والد سے قرآن کی ہے جو صفت قرآن میں ہے وہی صفت وارث قرآن میں ہے میں انشاءاللہ اس عشرے میں آپ کے سامنے نو کم از کم کم از کم نو خوبیاں ضرور بیان کر دوں گی آج پہلی خوبی قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے دنیا والوں کے سامنے نازل ہونے سے پہلے زبانِ معصوم پہ آیا اور معصومین کی خوبی یہ ہے کہ معصومین کی ولادت سے پہلے معصومین کا تذکرہ زبانِ معصوم پہ آیا ہے میں دونوں چیزوں کے لئے آپ سے ہمیں روایت پیش کر دوں پہلی روایت جب مولاِ متقیان علی ابن عبی طالب عصر مولاِ متقیان کی والدہ فاطمہ بنت عصر حمل سے ہیں ولادت کا وقت قریب ہے خانہِ خدا کے پاس آتی ہیں خانہِ خدا کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہی ہے اور کیا ہاں یہ دعا آپ سوچئے علی کے ماں باپ کون کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے بوجہ خانہِ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہلئے خدا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے اور جب ہی دعا مانگتی ہیں تو خدا نے بھی جو دروازہ تھا خانہِ کعبہ کا اس کے بالکل پیچھے دیوار شکھ ہوتی ہے پہ اللہ چاہتا تھا وہ کفل ٹوٹ جاتا دروازہ سے داخل ہوتی کیوں نہیں اس لئے کہ اس وقت خانہِ کعبہ کے اندر بدھ رکھے تھے اور خانہِ کعبہ کے دروازے کے اوپر ایک بدھ تھا اللہ نہیں چاہتا تھا میرے ولی کی با وہاں سے گزے جہاں اوپر بدھ رکھا ہوئے اللہ نے پیچھے سے دیوار کو شکھ کیا دیوارِ کعبہ شکھ ہوئی فاطمہ بنت عصد اندر گئی دیوار بند ہو گئی پورے مکہ میں حل چلے ایک عورت آئی تھی دعا مانگنے دیوار شکھ ہوئی اندر چلی گئی قفل نہیں کھلا دروازے کا تین دن گزر گئے پھر دیوار شکھ ہوئی جب فاطمہ بنت عصد مولا متقیان کو لے کر آئی اندر فانہِ خدا میں جس کا گھر تھا اس نے میز بانی کی مولا علی کی خدا نہیں ہوروں سے میز بانی کی اور جب فاطمہ بنت عصد باہر آئی آغوش میں مولا کائنات ہے باہر خلقت اکھٹا ہے رسول خدا بھی کھڑے ہیں جیسے فاطمہ بنت دیوار شکھ ہوئی فاطمہ بنت عصد باہر آئی ہے اور وہ آغوش میں مولا کائنات ہے رسول اسلام نے ہاتھ بڑھائے مولا علی کو رسول کی آغوش میں دے لیا رسول نے آغوش میں لیا مولا علی کو مگر فاطمہ بنت عصد کے چہرے کو دیکھا کہا آپ پریشان کیوں ہیں کہا پریشان ہی اس بچے کو آج تیسرا بھی رہے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی ہیں جیسے ہی رسول نے آغوش میں لیا اس بچے نے آنکھیں کھول کے رسول کے چہرے کے زیارت کی سب سے پہلے مولائے کائنات نے نظروں کے لیے رسول کو مخصوص کیا تو رسول کے زبان پر کیا جملے آئے تم نے اپنی نظروں کے لیے مجھے مخصوص کیا میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص پیدا ہوتے ہی بابل علم کے سنت مل گئی کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر دیا اور پھر رسول کہتے ہیں عجیب سوال کرتے ہیں رسول کہتے ہیں علی کچھ سناو اب تین دن کا بچہ بولتا ہے سوائے رونے کے بچہ تین دن کا بچہ صرف روتا ہے کہ علی کچھ سناو اور جب رسول فرمائش کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ علی نہ بولیں مولاہ متخیان کہتے ہیں توریت سناو زبور سناو انجیل سناو یا قرآن سناو آنے والے نے بتا دیا میں باب مدینہ تول علم ہو میں توریت بھی پڑھ کے آیا ہوں آنے والے نے بتا دیا میں توریت بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں میں زبور بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں میں انجیل بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں یہ تو چلو کتابیں نازل ہو چکی تھی نہیں میں قرآن بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں ابھی دنیا میں قرآن نازل نہیں ہوا اور مالائے متقیان نے اٹھارویں سپارے کی پہلی آیت سور مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ حُمْ فِي صَلَاةِ حِمْخَاشَنَ یعنی فلا پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو خضور خشو سے نماز پڑھتے ہیں آتے ہی مومنین کو خوشخبری تھی تو قرآن کی صفت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے سامنے نازل نہیں ہوا مگر سب سے پہلے زبانِ معصوم پہ جاری ہوا اور معصومین کی صفت یہ ہے وارثِ قرآن کی صفت یہ ہے پیدا نہیں ہوئے ابھی ولادت نہیں ہوئی مگر زبانِ معصوم پہ ذکر جاری ہوا کیسے کتاب دمغتوس ساکیبہ کی روایت پڑھ رہی گا آپ کے سامنے اور اس روایت کو امی ایمن نے بیان کیا ہے امی ایمن کہتی ہے جب فاطمہ زہرہ کو امامِ حسین کا حمل تھا جب چار مہینے کا حمل ہو گیا تو مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ شہزادی کسی سے باتیں کر رہی ہیں میں نے پوچھا بی بی آپ تو اکیلے بیٹھیں کس سے باتیں کر رہی ہیں کہا امی ایمن یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے امامِ حسین شکم میں ماں سے کلام کر رہا ہے کہا یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے جب پانچ مہینے ہو گئے تو ایک بار کی جنابِ سیدہ فجر کی نماز پڑھ کے تاقیبات پڑھے گی بی بی کی رونے کی آواز بولا دی امی ایمن گئی بی بی کیا ہوا کہا اس بچے نے مجھے رولا دیا یہ بچہ کہتا ہے اے میری ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام کو بول کر اس بچے نے کہا ہے کہ میں پیاسا رہوں گا اچھا بی بی امی امن کہتی ہیں چلیں رسول اللہ خدا کو بتاتے ہیں کہا نہیں میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی میں دیکھتی ہوں اگر پھر ایسا آکھو تو بابا کے پاس جاؤں زہرین کا وقت آیا زہرین کی نماز پڑھیں اور بی بی تاقیبات پڑھیں پھر زور سے گریہ کی آواز بلند ہو امی امن پھر گئی کیا ہوا بی بی چون رو رہی ہے کہا یہ بچہ عجیتہ سے بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا اسلام علیکی یا اممہ انا بلدکل اریان اے اممہ میں آپ کا بے لباس بیٹے آپ پر میرا سلام بی بی رو رہی ہے گریہ کر رہی ہے امی امن کہتی بی بی چلی رسول خدا کے پاس بتاتے ہیں ان کو کہا نہیں ابھی رکھ جاؤ جب مغربین کا وقت ہوا بی بی لے پھر نماز ادا کی دعائیں پڑھ رہی ہے ایک بار بھی پھر بی بی کا گریہ بلند ہوا پھر امی امن گئی بی بی اب کیا ہوا کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے اسلام علیکی یا اممہ انا بلدکل سحقان اے اممہ گھوڑے کے سموں سے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام کو بلتی اور بی بی اس طرح گریہ کر رہی تھی چلو بابا کے پاس امن امن کہتی چلی آپ رسول اللہ کے پاس رسول خدا نماز پڑھا کے امی سلمہ کے حجرے میں آ گئے امم المومنین بی بی امی سلمہ کے حجرے میں تھے بیٹی پہنچی جیسی بیٹی آئی رسول کھڑے ہو گئے ہاتھ پکڑھ کے بیٹی کا اپنے برابر میں دکھائے جب فاطمہ زہرہ بیٹھ گئی رسول خدا چہرہ دیکھ رہے فاطمہ آج روتی رہی ہو کہاں بابا آج روتی رہی کیوں اب جنابی فاطمہ زہرہ نے صبح سے شام تک کہا ہے یہ بچہ مجھ سے ایسے کلام کرتا ہے رسول خدا کی آنکھوں میں آسو آگے کہا بیٹا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو کوشش کرنا اس کو کبھی پیاسہ نہ رہنے اس کو کبھی پیاسہ نہ رہنے پھر جب یہ حمل چھ مہینے کا ہو گیا کیونکہ چھ مہینے کے حمل کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی ہے جب یہ حمل چھ مہینے کا ہوا تو رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں آئے اور کہا سیدہ ایک ہور ہے جس کا نام لابا ہے لام این بے اور اللہ نے اس کو بہشت میں ستر ہزار محل دیئے ہیں اور ہر محل میں ستر ہزار قریضے ہیں کیوں اس لیے کہ کل جو تیرا ہی بیٹا پیدا ہوگا وہ دائیہ کے خدمت انجام دے گی جو حسین کی ولادت میں مدد کرے اس کو ستر ہزار محل مل جائے یعنی امام حسین کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے مگر زبانِ معصوم پہ ان کا ذکر آیا جو خوبی پران کی ہے وہی خوبی پران کی انشاءاللہ اس عشرے میں آیت الکرسی بیوار کریں آیت الکرسی ہم سب کو زبانی یاد ہے اچھا ہمیں تو یاد ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور جن کے بچوں کے بچے ہو گئے انہیں چھوڑے بچوں کو یاد کروانے ہیں اس عشرے کے ساتھ میں میں فضائل بھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کے پڑھوں گی اور آپ کو بتاؤں گے آیت الکرسی کا مقام کیا ہے آیت الکرسی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 دو سو پچ پر آیت کا نمبر ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خطی مرتبت احمد مشتبہ محمد مشتبہ یا علی اپنے دوستوں کو ہمسائیوں کو اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ ان کو بلو یاد کریں اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ کیونکہ یہ بہت باعظمت آیت ہے اور پھر رسول کہتے ہیں آج پہلی فضائلت آپ کو سامنے آیت الکرسی کے بارے کریں رسول اسلام کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد یعنی آپ نے نماز پر تشہد سلام ہو گیا نماز مکمل ہو گیا تشہد سلام ہو گیا تصویح آپ اٹھا رہے ہیں تصویح اٹھانے سے پہلے آپ کی زبان پر آیت الکرسی جاری ہو جائے رسول کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ساتوں آسمان کے در کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے جب اللہ اپنی لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر اس کے قلق کو قلوب شاکرین آمال صادقین اور ثواب پیغمبران عطا کرتا ہے اور اس کے جنت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا ہے یعنی اگر ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے عادت ڈال لیں تو ہمارے آئنما کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز ہائے لیں ادھر مراہ ادھر جنت پہنچا اور جو یہ آیت الکرسی ہر نماز کو ختم کرنے کے بعد پڑھے گا قلوب شاکرین اللہ قلب کو یہ توفیق دے دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کریں قرآن میں شکوا ہے نا میرے بہت کم بندے شکر کرتے ہیں میں نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہوں لیکن میرے بندے نہ شکریں اللہ کہہ رہے جو آیت الکرسی پڑھے گا نماز کے بعد اسے قلوب شاکرین اتا کر دوں گا آمال صادقین اتا کر دوں گا صادق لوگوں کے آمال کی طرح اس کو آمال کی توفیق دے گا اور ثواب پیغمبران اتا کروں گا اس کی نیکیوں پر اسے پیغمبروں کا ثواب اتا کریں یہ فقط ایک مرتبہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں کچھ دے لگتے ہیں تین منٹ چار منٹ اتنی مختصر سی عبادت اتنا طویل عجب اور روزانہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ایک ایک قصہ بیان کرو گے آج آیت الکرسی کا پہلا عصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا پہلا جنگہ آیت الکرسی ترجمہ کیا ہے اللہ اسم ہے خدا کا نام ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یہ اس کا ترجمہ ہے یعنی ہم توہید کا اقرار کر رہے ہیں جب رسول اسلام کو نبوت ملی تھی تو پہلا کلام کیا تھا رسول کا جو مسلمان ہو رہا ہے قولو لا الہ الا اللہ و لا تفلے ہو و تفلے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا رفت پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ کیا مطلب اتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا اور ہم کامیاب ہوگے جنگہ تو پہنچ گئے فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہر آیت کا باطن بھی ہے چوتھے امام امام الزیر اللہ عبدین علیہ السلام چوتھے امام انشاءات سرماتے ہیں کہ قرآن کے ستر باطن ہیں ہم ترجمہ بھی ان سے بچ پاتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے پڑھئے بھی اور سمجھئے بھی تفسیر پڑھنے کا بہت کوشش کیجئے کیوں آئین میں ماسومین نے ہر آیت سے مطالب بتایا ہے ہم کم سے کم ایک باطن تو جنجے سے سرے کاؤسر سرے کاؤسر کا باطن کیا ہے فاطمہ زہرہ اور آیت کہہ دی خیرے کسیر مولا بتاتے ہیں خیرے کسیر کے معنی ہے فاطمہ زہرہ ایک باطن ہم جانگے نہ کیسے مجلسوں میں آنے سے وہ نام شاید ایک باطن بھی نہ جان پاتے چوتھے امام کہتے ہیں ہر آیت کے ستر باطن ہیں تو ہم کوشش تو کریں کہ بس لا الہ الا اللہ کہنے سے جسے رسول نے اپنی اتدائی تبلیغ میں کہا تھا بولو لا الہ الا اللہ بتفہہو تم لا الہ الا اللہ کہو فراب آجاؤگے نہیں اسی کوئی شرائط بھی ہے اور کس نے بتایا امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ السلام جب امام علی رضا نیشا پور سے گزر رہتے مامون نے طلب کیا تھا اور چوبیس ہزار لوگ جماعتیں قلم دوات لے کے کہ زبان امام رضا سے حدیث نقل ہو رہم لکھے ہیں چوبیس ہزار قلم داد اور جب امام رضا سواری پہ سوارتے اماری بنیوی تھی اماری کا پردہ گرا وقت لوگوں کی صدایں بلند تھی کہ جب امام رضا جا رہے ہیں امام رضا ہمیں جمال رسالت نہیں دیکھا ہے ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کرائیے ہم آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں امام رضا ہم آپ کی زبان سے کوئی حدیث رسول سننا چاہتے ہیں جب لوگوں نے یہ شور کیا امام رضا نے اماری کا پردہ اٹھایا اور کہا مجھ سے میرے بابا امام موسی قازم نے ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے ان سے ان کے بابا بحمد باقر نے ان سے ان کے بابا علی ابن الحسین نے ان سے ان کے بابا امام حسین نے علی نے ان سے ان کے چچا رسول خدا نے اور رسول خدا سے جبرائیل امین نے کہا خدا نے قلم قدرت سے لوہ حکمت میں لکھ دیا ہے قلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے کے اندر آ گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا یہ کہہ کے مولا نے اماری کا پردہ گرا دیا اب میں آپ کو بتاہیے رہی ہوں کہ آیت الگرسی کا جو پہلا لحظہ اس کے معنی کیا ہے امام کہتے ہیں خدا نے قلم حکمت سے لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے کے اندر آ گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا امام کی سواری آگے بڑھی جب کچھ خدم آگے بڑھی پھر اماری کا پردہ اٹھا اور پھر امام نے کہا ولیکن پہ شرط ہا و شروط ہا مگر کچھ شرائط ہیں ان کو مانو گے ان پر عمل کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے و انا من شروط ہا اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یعنی آیت القرصی کے پہلے جملے کا پیغام کیا ہوا جو قلمہ لا الہ کا حصہ اللہ کی ویدانیت کے قرار ہے اللہ کو بھی مانو اللہ کی بھی مانو تب توحید مکمل ہوتی ہے دیکھیں اصول دن کیا ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت اب اگر کوئی توحید کو مانے اور کہیں میں اللہ کو عادل نہیں مانتا کیا اس کی توحید مکمل ہے نہیں ہے کوئی اللہ کو مانے کہ میں اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا کیسا ہے اللہ کو کیا پہچانا اللہ نے اس کائنات میں ہدایت کے لئے انبیاء بیجے اس کی توحید مکمل نہیں ہے جو اللہ کو کہے میں مانتا ہوں آئین ماں کو نہ مانے وہ بھی توحید کو نہیں پہچانا اور جو اللہ کو مانے اس کی قیامت کو نہ مانے وہ بھی توحید کو نہیں پہچانا تو توحید ہے کیا اللہ کے اقرار سے شروع ہوتی ہے قیامت تک چلتی ہے جو ان پانچوں چیزوں پر ارقاد رہتا ہے اس کی توحید مکمل ہوتی ہے توحید کیا ہے بشرتہ و شروع تیا وعنا من شروع تیا تمام آئمہ کو مانیں گے تو توحید مکمل ہوتی ہے